سننے کے لیے لوگ سیکڑوں کلومیٹر کا سفر اپنے پیروں سے اور ساری ساری رات کا سفر اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں مجھے یہاں یہ کہنے دیں کہ میں آپ سے ایک بات ارز کروں کہ اردو شاعری میں اردو غزل میں ضروری نہیں کہ برائے راست بات کی جائے غزل اشاروں کے نائوں میں بات کرتی ہے سیاسی گفتگو ہو سماجیات پر تفسرہ ہو یا آج کے اہد کی سچائیا ان سب کو آسان لفظیات میں غزل کی زبان میں بیان کرنا اور اپنی خوبصورت آواز کی گونج میں سجا کر مشاعرے کی محفل میں اس طرح سے پیش کر دینا کہ مشاعرے کے بعد بھی لوگ ان کی غزل کے اشار کو گنگناتے ہوئے نظر آئے یہ کمال ہے جنابِ التافزیہ کا میں جنابِ التافزیہ کو مشاعرے کی اس خوبصورت محفل میں آواز دینے جا رہا ہوں لیکن چاہتا یہ ہو کہ جو لوگ بکھر سے گئے ہیں یہ انتشار ختم ہو تاکہ میں التافزیہ کو بلا پاؤ جلدی سے اپنی اپنی جگہ لے لیں جلدی سے اپنی اپنی نشستوں پر پہنچ جائے تاکہ میں التافزیہ سے گزارش کر سکوں اور وہ آپ کی خدمت کر سکیں زوردار تعلیوں سے اس مشاعرے کو ایک اکائی میں تبدیل کر کے التافزیہ کو اجازت دیں کہ وہ اپنا کلام چیز کریں ورک حیات کا ورک حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں ورک حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں میں آئینہ ہوں نہ چہرہ ہوں اور نہ منظر ہوں میں آئینہ ہوں نہ چہرہ ہوں اور نہ منظر ہوں ہے مجھ میں کیا جوزمانیں پلٹ کے دیکھتے ہیں میں آئینہ ہوں نہ چہرہ ہوں اور نہ منظر ہوں ہے مجھ میں کیا جوزمانیں پلٹ کے دیکھتے ہیں مجھ میں کیا جو زمانے پلٹ کے دیکھتے ہیں الگ ہوئے تو زمانے سے ایک زمانہ ہوا الگ ہوئے الگ ہوئے تو زمانے سے ایک زمانہ ہوا چلو کہ اب ذرا خود سے بھی کٹ کے دیکھتے ہیں چلو کہ اب ذرا خود سے بھی کٹ کے دیکھتے ہیں ورق حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں بکھر کے دیکھ چکے اب سمٹ کے دیکھتے ہیں کھٹک رہا ہے ہمارا وجود لوگوں کو تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا گھٹ کے دیکھتے ہیں کھٹک رہا ہے ہمارا یہ قد حریفوں کو تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا گھٹ کے دیکھتے ہیں ورق حیات کا اپنی پلٹ کے دیکھتے ہیں شیر پڑھتا ہوں جلا ہے کون بجھا کیا مجھے نہیں معلوم اس مشاعرے میں بہت ہی محترم شاعر اقیل لومانی صاحب بیٹھے ہیں اور بہت ہی محترم شاعرہ ہماری بڑی ہیں ہمیں دعاوں سے نوازتی ہیں ڈاکٹر نصیم نکھت صاحبہ انا دہلوی صاحبہ میرے محترم ندیم فروق صاحب بیٹھے ہیں میں شیر پڑھتا ہوں اور ان کی دعائیں چاہتا ہوں ملاعظہ فرمائے بہت شکریہ مطلب پڑھتا ہوں کہ جلا ہے کون بجھا کیا مجھے نہیں معلوم جلا ہے کون بجھا کیا مجھے نہیں معلوم چراغ کیا ہے ہوا کیا مجھے نہیں معلوم جلا ہے کون مجھا کیا مجھے نہیں معلوم چراغ کیا ہے ہوا کیا مجھے نہیں معلوم وہ راستے میں مجھے چھو تو گیا لیکن پھر اس کے بعد ہوا کیا مجھے نہیں معلوم وہ راستے میں مجھے چھو تو گیا لیکن وہ راستے میں مجھے چھو تو گیا لیکن پھر اس کے بعد ہوا کیا مجھے نہیں معلوم پھر اس کے بعد ہوا کیا مجھے نہیں معلوم ندیم فرق صاحب جو روگ مجھ کو لگا ہے وہ عشق ہے شاید مگر ہے اس کی دوہ کیا مجھے نہیں معلوم جو روپ مجھ کو لگا ہے وہ عشق ہے شاید مگر ہے اس کی دوا کیا مجھے نہیں معلوم مگر ہے اس کی دوا کیا مجھے نہیں معلوم یہی نجات کا رستہ تھا اور سلح کا بھی یہی نجات کا رستہ تھا اور سلح کا بھی میں چھپ تھا اس نے کہا کیا مجھے نہیں معلوم ایک غزل کے کچھ شیر اور دوستو اتنا بہت اچھا سن رہے ہیں آپ کو سلام کرنے کو من کر رہا ہے یہ تاوہ کے مشاعرے میں میں زہیر احمد انساری صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے بھائی افزل اتابی صاحب یہ الٹاف الٹاف وہ شیر پڑھ دو جو روگ مجھ کو لگا ہے وہی شاید یہ میں پڑھتا ہوں جلا ہے کون بجا کیا مجھے نہیں معلوم جلا ہے کون بجا کیا مجھے نہیں معلوم چراک کیا ہے ہوا کیا مجھے نہیں معلوم جو روگ مجھ کو لگا ہے وہ عشق ہے شاید مگر ہے اس کی دوہ کیا مجھے نہیں معلوم مگر ہے اس کی دوہ کیا مجھے نہیں معلوم ہوش میں رہتے ہوئے ہوش ٹھکانے لگ جائیں تو میں چاہوں گا کہ شریک رہے میرے سینئر شورہ اور شعرات مجھے اپنی دعاوں سے نواز رہے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی ایک دو شیر ایسے آپ سنیں گے جس پر آپ چونکیں گے اور مجھے اپنی دعاوں سے نوازیں گے مطلب پرتا ہوں کہ ہوش میں رہتے ہوئے ہوش ٹھکانے لگ جائیں کیا کہنا ہوش میں رہتے ہوئے ہوش ٹھکانے لگ جائیں ہم تجھے سوچنے بیٹھیں تو زمانے لگ جائیں ہم تجھے سوچنے بیٹھیں تو زمانے لگ جائیں دیکھئے نوٹ کا تذکرہ ہو رہا ہے نوٹ بند کرنے والے کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن اگر بندشوں میں کہا جائے تو وہ بات مزہ دیتی ہے میں یہ شیر اپنے بھائی ندیم فروق صاحب کی حوالے سے آپ کے پہنچانا چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون وہ شخص ہے جو اس مجمعے میں خاموش رہتا ہے میرے اس شیر کو سن کر بے شاہد اشاہد ہوش میں رہتے ہوئے ہوش ٹھکانے لگ جائیں ہم تجھے سوچنے بیٹھیں تو زمانے لگ جائیں بھارنے وہ بھی امیروں کی گلی میں جا کر ہوش میں رہتے ہوئے ہوش ٹھکانے لگ جائیں ہم تجھے سوچنے بیٹھیں تو زمانے لگ جائیں بھارنے وہ بھی امیروں کی گلی میں جا کر ہم فقیروں کے اگر ہاتھ خزانے لگ جائیں بھارنے وہ بھی امیروں کی گلی میں جا کر ہم فقیروں کے اگر ہم فقیروں کے اگر ہاتھ خزانے لگ جائیں شیر پہتا ہوں ہم فقیروں کے اگر ہاتھ خزانے لگ جائیں راستے ہو گئے بیزار چلو ایسا کریں راستے ہو گئے بیزار چلو ایسا کریں اپنی ہی راہ میں دیوار اٹھانے لگ جائیں راستے ہو گئے بیزار چلو ایسا کریں راستے ہو گئے بیزار چلو ایسا کریں اپنی ہی راہ میں دیوار اٹھانے لگ جائیں اپنی ہی راہ میں دیوار اٹھانے لگ جائیں اٹاوہ والوں ایک شیر پتہ ہوں اور یہ شیر اشارہ ہے آپ کو بیدار کرنے کا پھر کہیں ایسا نہ ہو روکنا رکنا ہو محال پھر کہیں ایسا نہ ہو روکنا رکنا ہو محال چھوڑ کر ہم جو تیرے شہر کو جانے لگ جائیں چھوڑ کر ہم جو تیرے شہر کو جانے لگ جائیں پھر کہیں ایسا نہ ہو روکنا رکنا ہو محال چھوڑ کر ہم جو تیرے شہر کو جانے لگ جائیں ندیم بھائی آشکی ہم بھی کریں آشکی ہم بھی کریں اور پھریں آبارہ سا آشکی ہم بھی کریں اور پھریں آبارہ سا ہم بھی اوروں کی طرح خاک اڑانے لگ جائیں ہم بھی اوروں کی طرح خاک اڑانے لگ جائیں ہم بھی اوروں کی طرح خاک اڑانے لگ جائیں بے روخی اس کی یہ کہتی ہے زیہ ہم سے کہ اب دل کسی اور سے ہم اپنا لگانے لگنا ہے دل کسی اور سے اب اپنا لگانے لگنا ہے بہت شکریہ آج میں میں بلکل مجھے اچھا لگ رہا تھا آپ لوگ سن رہے تھے خاموشی ہی سہی لیکن شیر سنا جا رہا تھا یہ میرے لئے خوشی کی بات ہے مطلع پڑھتا ہوں ملحظہ فرمائے پہلا مطلع ترندل میں پڑھنے جا رہا ہوں اور پہلی مرتبہ آپ کے اس دیار میں یہ گزل پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں ہو سکے تو میری لاج رکھ لیجے گا میں پڑھنا ہوں سنیں دوستو توفان میرے سر سے گزر کیوں نہیں جاتا توفان میرے سر سے گزر کیوں نہیں جاتا مطلع سن کر یا تو بلکل خاموش رہے یا کوئی بھی خاموش نہ رہے اور انشاءاللہ میرا یقین ہے ایمان ہے کہ کوئی بندہ خاموش نہیں رہے گا پیش کرتا توفان میرے سر سے گزر کیوں نہیں جاتا گزر کیوں نہیں جاتا گزر کیوں نہیں جاتا دوفان میرے سر سے گزر کیوں نہیں جاتا توفان میرے سر سے گزر کیوں نہیں جاتا گزر کیوں نہیں جاتا دریاں میرے کشتی میں اتر کیوں نہیں جاتا دریاں میرے کشتی میں اتر کیوں نہیں جاتا ایک آئینہ کیوں سامنا کرنے پہ مزد ہے ایک آئینہ کیوں سامنا کرنے پہ مزد ہے ایک آئینہ کیوں سامنا کرنے پہ مزد ہے پتھر ہوں تو پھر مجھ سے وہ ڈر کیوں نہیں جاتا پتھر ہوں تو پھر مجھ سے وہ ڈر کیوں نہیں جاتا پتھر ہوں تو پھر مجھ سے وہ ڈر کیوں نہیں جاتا صدیوں سے سیاہ رات کی دلدل میں دھاسا ہوں کیا کہنا سنائی دے رہا ہے آپ کو اور اگر سنائی دے رہا ہے تو مجھے لگنا چاہیے کہ سنائی دے رہا ہے آپ سب بھی بہت شکریہ پتھر ہوں تو پھر مجھ سے وہ ڈر کیوں نہیں جاتا پتھر ہوں تو پھر مجھ سے وہ ڈر کیوں نہیں جاتا سورج میرے اندر کا اُبر کیوں نہیں جاتا سائے سے ملی دھوپ ملا دھوپ سے سایا سائے سے ملی دھوپ ملا دھوپ سے سایا سائے سے ملی دھوپ ملا دھوپ سے سایا ملنے کسی سہرا سے شجر کیوں نہیں جاتا ملنے کسی سہرا سے شجر کیوں نہیں جاتا ملنے کسی سہرا سے شجر کیوں نہیں جاتا توفان میرے سر سے گزر کیوں نہیں جاتا دریاں میری کشتی میں اتر کیوں نہیں جاتا اور یہ شیر بطور خاص منتجر بھائی دیکھئے گا میں پیش کر رہا ہوں جلال میں کش یہاں بیٹھے ہیں دعائیں چاہتا ہوں سب کی شیر پڑھتا ہوں ملحظہ فرمایا تعبیر کے خنجر سے ہے زخمی میری آنکھیں تعبیر کے خنجر سے ہے زخمی میری آنکھیں تعبیر کے خنجر سے ہے زخمی میری آنکھیں تعبیر کے تعبیر کے خنجر سے زخمی میری آنکھیں میں خواب کی ماں نِند بکھر کیوں نہیں جاتا میں خواب کی مانند بکھر کیوں نہیں جاتا رہ رہ کے میرا درد زیاں چیخ رہا ہے سنیں دوستو یہ آخری شعر پر کہ میں اجازت چاہوں گا رہ رہ کے تیرا درد زیاں چیخ رہا ہے رہ رہ کے تیرا درد زیاں چیخ رہا ہے احساس کے زینے سے اتر کیوں نہیں جاتا حضراتِ گرامی جنابِ الطاف زیاں صاحب ہاں چلی آپ سننا چاہتے ہیں تو یقیناً الطاف زیاں آپ کے خدمت کرنے کے لیے ہی اٹاوہ حاضر ہوئے ہیں تو وہ آپ کی فرمائش پر مائک پر دوبارہ تشریف لائے ہیں آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں آپ کو بھرپور زندگی کے ساتھ ان کے کلام پر پوری بیداری کا ثبوت دینا ہے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں الطاف زیاں سے گزارش کرتا ہوں چند شیر اور پڑھیں جنابِ الطاف زیاں دوستو ایسا ہے کہ یہ جو سردی ہے یہ نہ آپ کو داد دینے کی اجازت دے رہی ہے نہ ہمیں پڑھنے کی اجازت دے رہی ہے لیکن میں آپ کی اردو دوستی کو سلام کرتا ہوں کہ اتنی سرد رات میں بھی آپ بیٹھے ہیں اور اپنا ہاتھ بلند کر رہے ہیں اپنے لبوں کو کھول رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں ایک گزل میں چاہتا ہوں کہ اور آپ کی خدمت پیش کروں لیکن مجھے پورا منجمہ اجازت دے کہ میں گزل پڑھوں آپ کی خدمت بہت شکریہ میں مطلع پڑھتا ہوں بلا زہر میں دیکھئے کہ گزل میں ان دنوں جہاں بھی مائک پر آتا ہوں میرے بھائی ندیم فروق صاحب اس گزل کی فرمائش کرتے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں اس گزل میں اچھا سا ایک موڈ بنا لیں اس میں کچھ دو تین شیر ایسے ہیں جو آپ کو یاد رہ جائیں گے میں مطلع پڑھ کے دیکھتا ہوں ارشاد ارشاد کہ آپ لوگ کس طرح سنتے ہیں اجازت ہے آپ سب کی ارشاد میں مطلع پڑھتا ہوں دوستو میرے نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہیں ان کی بھی کچھ باتیں ہیں اس میں جو میرے بزرگ ہیں ان کے بھی تعلق سے کچھ نسریں ہیں پڑھتا ہوں مطلع اب الحضہ فرمائے بچ نکلنے کا اشارہ نہیں تھا بچ نکلنے کا اشارہ نہیں تھا کیا کہنا دل کے دریاں کا کبھارا نہیں تھا بچ نکلنے کا اشارہ نہیں تھا دل کے دریاں گزارش کر رہے ہیں اور یہ میری پسندیدہ غزلی نہیں تمام شورہ اکرام اسے بہت پسند کرتے ہیں میں ڈائیس پر بیٹھی ہوئے اپنے تمام شورہ اکرام سے اور تمام معززین سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگ بھی خدا کے باس تھوڑا سا بیدار ہو جائے سب لوگ اچھے سے جڑ جائے اور یہ مشاعرہ دیکھئے میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے تعداد میں آپ بھلے ہی کم ہیں لیکن آپ سب ایک ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں آپ اپنے آپ میں انجمن ہیں زوردار تعلیوں سے التابزیہ کا استقبال کیجئے اور انہیں یقین دلائیے کہ غزل کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں یہ غزل پڑھی جا رہی سب لوگ شریک ہو جائے بھائی دی میں پڑھتا بچ نکلے کا اشارہ نہیں تھا دل کے دریا کا کنارہ نہیں تھا اس کو ملنے اس کو ملنے کی بھی فرصت نہیں تھی اس کو ملنے کی بھی فرصت نہیں تھی اس کو ملنے کی بھی فرصت نہیں تھی اور بچڑنا بھی گوارا نہیں تھا اور بچڑنا بھی گوارا نہیں تھا میری آنکھوں میں اتر آئے تھے سب میری آنکھوں میں اتر آئے تھے سب اکاوا کے اس مشاعرے میں شیر پڑھا جا رہا ہے میں چاہوں گا کہ شریک ہو جائے میری آنکھوں میں اتر آئے تھے سب میری آنکھوں میں اتر آئے تھے سب آسماء پر کوئی تارا نہیں تھا آسماء پر کوئی تارا نہیں تھا آسماء پر بعد مدت کہ آنہ جی نسیم صحبہ دیکھی گا جی بعد مدت کہ ہوا یہ معلوم 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 ہم تھے اس کے وہ ہمارا نہیں تھا کیا کہنا علتا فضیاتا ہم تھے اس کے وہ ہمارا نہیں تھا کیا کہنا کیا کہنا ہم تھے اس کے وہ ہمارا نہیں تھا کیا کہنا کیا کہنا ہم تھے اس کے وہ ہمارا نہیں تھا کر دیا کر دیا خود کے حوالے خود کو کر دیا خود کے حوالے خود کو دوسرا تو کوئی چارہ نہیں تھا دوسرا 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 کر دیا خود کے حوالے خود کو کیا کہنا کیا کہنا کر دیا خود کر دیا خود کے حوالے خود کو دوسرا تو کوئی چارہ نہیں تھا دوسرا تو کوئی چارہ نہیں تھا دوسرا اے زیا اے زیا دل قلبانے والا اے زیا دل قلبانے والا کوئی خوش رنگ نظارا نہیں تھا کوئی خوش وابا